ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو نظاریں ہیں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے بنائے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چھتریاں یہاں ایسی لگائی گئی ہیں جیسی مسجد نبوی میں ہیں وہی پنکے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ مسجد کا سہن بڑھایا جا رہا ہے یہ مسجد قبلتین مدینہ و نورا میں موجود ہیں اور اس کو دو قبلوالی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں دونوں قبلوں کے طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ موجودہ قبلہ ہے اور میں باہر جا کے آپ کو ایک نشانی اور دکھانے والا ہوں جو اس کے گمبت پر موجود ہے اس نشانی کا بہت کم لوگوں کو علم ہے یہ بھی موجودہ قبلہ ہے اور اگر ہم ایسے گھوم جاتے ہیں تو یہ وہ قبلے کی نشانی موجود ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے جو یہ کبوتر ہے یہ اس والے گمبت پر بیٹھا کرتے دیں مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کی سائیڈ سے ادھر رکھ کر لیا اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرانے گمبت پر ایک بھی کبوتر نہیں بیٹھا ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام ایورس ہمارے خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور آجن زیارات پر نکلے ہیں آپ بیک میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں آپ کا پھر ایک بار سواگت ویلکم ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہے اس نے بلوگ میں ہم آپ کو یہ جانکاری دینے والے ہیں کہ مسجد قبلتین مدینہ منورہ کی وہ اکلوتی مسجد ہے جس میں دونوں قبلوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روخ کر کے نماز ادا کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ وحی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روخ ادھر سے بیت اللہ کی طرف روخ اپنا بھیر لیں اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے جو نماز ادا کی ہیں وہ مسجد اقصہ کی طرف روخ کر کے نماز ادا کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد قبلتین ہے اور اس گمبت کے اوپر آپ کو کبوتر جو بیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بادوالا گمبت ہے پہلے والے گمبت پر آپ کو کوئی بھی کبوتر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے دوستو جس مسجد کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں دو قبلوالے مسجد ہیں اب ہم اس مسجد میں موجود ہیں اور الحمدللہ بھی آپ کو ہم دکھانے والے ہیں کہ وہ نشانی کی زگہ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف روخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال اٹھتے تھے کہ اے اللہ میں بیت اللہ کی طرف روخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہو تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی اور اس ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف روخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور میں نے ایک موررخ سے پتا کیا ہے مسئلہ تو نہیں معلوم کبھی آپ کو بعد میں فتوہ بھی خود دیتے ہیں کہ جو امام صاحب پیچھے نماز پڑھاتے ہیں بیت اللہ میں وہ مسئلہ یہی سے نکالا گیا ہے اب میں آپ کو یہ نشانی دکھا دیتا ہوں کہ وہ نشانی کس جگہ موجود ہے میں آپ کو بیک کیمرہ کر کے وہ نشانی دکھاتا ہوں یہ ہمارے ساتھ ہمارے مجازے اکرام موجود ہے جو زیارت کے لیے آئی وہ امام صاحب ہیں یہ صداقت بھائی ہیں یہ حاجی حنیف صاحب ہیں یہ محمد بھائی ہیں اور یہ ہمارے حاجی انعام صاحب ہے گاؤں کو تانا سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ موجودہ قبلہ ہے اور میں باہر جا کے آپ کو ایک نشانی اور دکھانے والا ہوں جو اس کے گمبد پر موجود ہے اس نشانی کا بہت کم لوگوں کو علم ہے یہ بھی موجودہ قبلہ ہے اور اگر ہم ایسے گھوم جاتے ہیں تو یہ وہ قبلے کی نشانی موجود ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف روح کر کے نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن کریم کی جوایت نازل ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنا چہرہ گھومیا اور اس سائیڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس سائیڈ آ گیا جس سے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز کی ادا کر لی تھی ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز ادا کر رہے تھے تو ابھی ہم جیس جگہ موجود ہے یہ مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور اس کو دو قبلوالی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں دونوں قبلوں کے طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی ہے تو ہم یہ معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے سے لیے بناتے ہیں تاکہ جب کبھی آپ عمرے کے سفر پہ آئیں اور اچھی ٹریول ایجنسی آپ کو نہ ملے تو آپ خود ان چیزوں کا انتخاب کر کے خود معلوم کر سکے کہ کہاں کیا چیزیں موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد قبلتین کا باہر کا نظارہ ہے وہ جو حصہ ہے ادھر عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور آپ اگر چاہیں تو اوپر بھی جا سکتے ہیں اور نیچے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ مسجد قبلتین کا ہے یہ پوری مسجد میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں نیچے مسجد میں کنسٹرکشن کا کام چالو ہے اور یہ دو قبلو والی مسجد جسے مسجد قبلتین کے نام سے جانا دیاتا ہے مدینہ منورہ کے اندر موجود یہ مسجد اور اس کی زیارت کے لیے اکثر حجاز اکرام آتے ہیں ابھی اوپر نہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر اللہ نے قبول کیا موقع دیا تو میں آپ کو اوپر جا کے دکھاؤں گا یہ حجاز اکرام یہاں سے پانی پی رہے ہیں ابھی ہم لوگ بس کی طرف جا رہے ہیں تو میں باہر کی جو نشانیاں میں آپ کو دکھانے والا ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو نظارے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے بنای جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چھتریاں یہاں ایسی لگائی گئی ہیں جیسی مسجد نبوی میں ہیں وہی پنکھیں لگائی جا رہے ہیں کیونکہ مسجد کا سہن بڑھایا جا رہا ہے یہاں مسجد کے سہن میں ہیں اور بیت اللہ کی طرف اگر ہم رکھ کرے تو یہ دائیں طرف کا سہن مسجد کا موجود ہے وہی پتھر جو آپ کو حرم میں نظر آتا ہے وہ پتھر یہاں بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بلکل چاہے جتنے دھوپ پڑے یہ پتھر ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے یہ ہمارے ساتھ حاجی جی ہیں یہ امام صاحب ہیں یہ انام بھائی ہیں اور یہ ہمارے حاجی حنیف صاحب ہیں بزرگوار اور یہ ہمارے ساتھ محمد جلال آباد سے ابھی یہ ہم مسجد قبلتین سے باہر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاز اکرام کی کتنی بھیڑ کتنی گاڑیاں یہاں موجود ہیں اور بہت سارے حاجی یہاں پہنچ چکے ہیں اور جو اس گمبت کی اصل پہچان ہے وہ میں آپ کو ادھر جا کے دکھاؤں گا جدر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ابھی ہم لوگ اپنے تمام حاجیوں کو پہلے جمع کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ادھر جائیں گے اور ادھر جانے کے بعد پھر ہم ویڈیو بناتے ہیں اس گمبت کی جو نشانی ہے وہ میں آپ کو ادھر جا کے دکھانے والا ہوں تو دوستو ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ اس مسجد کے اندر ایک جو نشانی ہے گمبت کی وہ نشانی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یعنی مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے تھے تو آپ دیکھ سکتے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں جو یہ کبوتر ہے یہ اس والے گمبت پر بیٹھا کرتے تھے مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کی سائیڈ سے ادھر رخ کر لیا اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرانے گمبت پر ایک بھی کبوتر نہیں بیٹھا ہوا ہے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اطاعت جانور کرنے اسے کم انسان کر رہا ہے آخر کیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لئے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے مگر ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا اب سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کم سے کم ان کبوت رو جتنی تو کرنی ہی چاہیے کہ جہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے وہاں سے ہم بھی منع فرما دے تو خیر دوستو یہ وہ نشانی تھی اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانے والا ہوں تو دوستو الحمدللہ ہم نے آپ کو مسجد قبلتین کا اندر سے نظارہ دکھایا اور مسجد قبلتین جو مدینہ منورہ میں دو قبلوں والی مسجد ہے اس کا اندر کا خوبصورت نظارہ آپ نے دیکھا اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت معلومات آپ کو دی اور یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے سامنے یہ گمبت یہ وہ گمبت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روخ کر کے نماز پڑھائی تھی تو دوستو آج کا بلوگ ہمارا یہی پر سمافت ہوتا ہے آخیر میں ہم آپ سے وہی ریکویشٹ ادباً گزارش احتراماً ادب کے ساتھ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کو لنک شیئر کر دیں ویڈیو پر کمنٹ کریں اور لائک کر کے آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو ہماری یہ معلومات کیسی لگتی ہے جو ہم آپ تک بارہاں پہنچاتے رہتے ہیں پھر آپ سے ایک بار یہی گزارش ہے کہ آخر میں آپ سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ خیران کسی رہو حسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ایک بار میلتے ہیں میں بلوگ میں انشاءاللہ والا زیز